سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے بات کرتے ہیں ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ ٹاپک کی اور اس کو کوشش کرتے ہیں آپ کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کرنے کی کہ سمجھنے میں آسانی ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس بات کو آپ کو سمجھانے میں مدد کرے آمین یا رب العالمین ٹاپک ہے ہمارا آج کا نفس یہ نفس ہوتا کیا ہے اور نفس کرتا کیا ہے اس کی اقسام کیا ہے اس کی اقسام ہیں یا اس کے درجات ہیں سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ شیطان اور نفس میں کیا فرق ہے اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شیطان اور نفس کے کاموں میں وہ نفس کے کاموں کو شیطان کی طرف کر دیتے ہیں حالانکہ شیطان کا کام انسان کے دل میں صرف وسوسے ڈالنا ہے لیکن اگر ایک گناہ پر بار بار دل میں کچھ وسوسے مسلسل آتے رہیں تو یہ نفس کا کام ہوتا ہے تو شیطان تو دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ بھئی فلا کام کرو اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کا ریشنل بھی سمجھاتا ہے کہ یہ کام کرو اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا اس طرح کی باتیں وہ آپ کو کنونس کرتا ہے آپ کے دماغ کو بھی کنونس کرتا ہے دل میں وسوسے ڈالنے کے ساتھ ساتھ نفس ایسا نہیں کرتا نفس صرف وسوسے ڈال کر اکساتا رہتا ہے آپ کو اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دیتا بس اس کا یہ ہوتا ہے موقف کے مزے کر لو مزہ آ جائے گا دھوکہ دے دو کیا ہوتا ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا نفس اس طرح جس طرح کے شیطان آپ کو انٹیلیجنٹلی ڈائیورٹ کرتا ہے در ادر اچھا اس پر تو تمام اہل رائے متفق ہیں کہ نفس ایک ہی ہے مگر اس کی صفات مختلف ہیں ان صفات کا اظہار وہ مختلف طریقوں سے کرتا رہتا ہے اور اس کے پھر الگ الگ خواس ہوتے ہیں الگ الگ اثرات ہوتے ہیں انسانی طبیعت و مزاج پر عادت و خسائل پر اخلاق و عمال پر نفس مختلف کرداروں میں ہمارے پورے وجود پر حاوی ہو جاتا ہے اور ہمارے جسمانی وجود کو ان کرداروں کے ذریعے استعمال کرتا ہے اچھا پھر نفس کے کردار کیا کیا ہیں دیکھیں نفس کے جو کردار ہیں مثال کے طور پر ہرس ہونا حسد شہوت غیبت جھوٹ دھوکہ اسی طرح تکبر کینا اور جو باتیں شرعن اور اقل ناپسندیدہ اور بری ہیں یہ نفس کے کردار ہیں جو انسان کو تباہی کی طرف دھکیلتے رہتے ہیں بہت سے لوگوں کے بیانات کے مطابق انسان کے نفس کی تین بڑی اقسام ہیں اور اس کے اوپر ذرا بات کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی لیکن انسان کا جو جسد خاکی ہے یہ جو جسم ہے اس کے اندر معاصیت کا گہرہ شعور رکھنے والی اور ساتھ ساتھ اسے گناہوں سے بچانے کے طریقوں سے بھی آگاہ کرنے والی ایک بڑی متحرک فعال اور خود مختار قوت ہے جس کے اندر ایک حاکمیت جو ہے نا اس کے ان سر بھی نظر آتے ہیں جو انسان کو برے کاموں اور گناہوں پر اقساتی بھی ہے اور اس سے بچنے کے طریقے بھی سمجھاتی ہیں اور کبھی کسی بد کرداری کے ہونے پر اس کو لانت ملامت بھی کرتی ہے بڑی متضاد داخلی کیفیات کی حامل ہوتی ہے کبھی معاصیتوں اور بدعمالیوں کا اصل منبع اور کبھی عامال سالحہ کے لیے آپ کو کہتی ہے یہ نفس ہے کئی معنوں میں کئی الفاظ میں اسے علماء کرام بیان کرتے ہیں بہرحال اس کو عام زبان میں اگر آپ سمجھیں تو روح اور جسم کے درمیان یہ ایک پل کا کام کرتی ہے یہ قوت حاکمہ نفس ہے جسے قرآن کریم نے بھی ایک جگہ بیان فرمایا سورہ شمس میں قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی تو دونوں چیزیں اس کے اندر سمجھ ہے کہ کیا برا ہے اور کیا اچھا ہے قد افلاح من زکاہ تو فلا پا گیا کون جس نے بڑی اقل مندی کے ساتھ اپنے آپ کو پاک رکھا وہی کامیاب ہوا تو نفس کے اندر تو دونوں صلائیتیں ہیں اور نفس آپ کو ایک چیز کی طرف اکساتا ہے تو دوسری چیز کی طرف بھی بلاتا ہے گناہوں کی طرف اکساتا ہے تو اچھائی کی طرف بھی بلاتا ہے تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ انٹیلیجنٹلی اس کو اچھائی کی طرف لگائے رکھیں اور برائی کی اس کی بات نہ سنیں تو وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں وہ فلا پا جاتے ہیں اچھا لفظ یہ جو ڈکشنری ہے اس میں نفس کے مختلف معنی آتے ہیں کہیں جان ہے کہیں روح ہے کہیں ذات ہے کہیں شخصیت ہے کہیں سانس ہے مختلف الفاظ سے پھر اس کو مختلف لغات میں فرہنگِ آصفیہ ہو گئی مزباہ اللغات ہو گئی اس کے اندر تو مزباہ اللغات میں تو لفظ خون اور سانس محلت کشادگی جیسے الفاظ بھی آئے ہیں تو بارال عربی زبان میں اور ملتے جلتے اور فارسی میں اور اردو میں مختلف الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں نفس کے لیے یعنی کوئی قیمتی چیز ہے نادر چیز ہے بیش قیمت چیز ہے اسی طرح باطن اسی طرح ذات اسی طرح ہستی یا وجود اسی طرح عین یہ شائری میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اسی طرح جوہر اصلیت لب لباب یہ تمام چیزیں نفس کے لیے استعمال ہوتے ہیں لغت میں اس کے تمام الفاظ موجود ہیں مختلف لغات میں تو نفس قرآن مجید میں ان معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے جن کے لیے ہم جان کا لفظ بولتے ہیں یہ انسان کا اصل وجود ہے جو ہماری شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے اس مقصد کے لیے اہم طور پر روح کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن روح کا لفظ قرآن مجید میں متعدد معنوں میں استعمال ہوا ہے مثال کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی لفظ روح کا اطلاق ہوا ہے یہ لفظ وحی کے معنوں میں بھی آتا ہے سورة القدر اٹھا کے دیکھ لیں جس کے اندر لفظ روح کا اطلاق ہوتا ہے سورة مریم اسی طرح وحی کے معنوں میں سورة غافر میں آتا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اذن خصوصی کے لیے سورة الحجر میں آتا ہے بہرحال نفس کی مختلف اقسام ہیں یا یوں سمجھ لیے مختلف درجات ہیں نفس امارہ ہے نفس لوامہ ہے نفس مطمئنہ ہے البتہ بعض حضرات نے اس کو قسمیں کہا ہے بعض نے اس کو کیفیات و صفات کہا ہے حافظ ابن عبدالبر نے تمہید میں ایک حدیث نقل کی ہے اسی کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اس کی تخریج کی ہے کہ ان اللہ تعالی خلق آدم کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا وَجَعَلَ فِيهِ نَفْسًا وَرُوحًا اور پھر اس میں نفس کو بھی رکھا اور روح کو بھی رکھا تو یعنی نفس اور روح ایک چیز نہیں ہے جس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نفس کیا ہے جسم اور روح کے درمیان ایک برچ کا کام ہے تو آدم میں نفس کو بھی رکھا اور روح کو بھی رکھا نفس سے یہ تم دنیاوی لذتوں کو محسوس کرتے ہو روح کو ان کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی نفس کی خواہشات ہیں جن کی تکمیل کے لیے پھر وہ جسم کو استعمال کرتی ہے اور روح اس کی یہ خواہشات نہیں ہے کھانا پینا یہ وہ روح کی تسکین عبادت ہے نفس کی تسکین کا اور معاملہ ہے اب نفس کو اگر روح کی تسکین کے تابع کر دو تو تم صدر جاؤ گے اور نفس کو کہ تم تابع ہو جاؤ اور روح کو نظر انداز کر دو تو بگڑ جاؤ گے تو بارہ اللہ تعالی نے اس حدیث میں جو آتا ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں نفس کو بھی رکھا اور روح کو بھی رکھا تو روح تو ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وروحاً الروح عفافه وفهمه وحلمه وجوده وسخاءه ووفاءه یعنی کیا ہے کہ روح سے انسان کی عفت پاک دامنی اس کا علم اور فهم اور اس کا وجود و کرم اس کا جود و کرم اور وفاء اور یہ اہد جو ہے یہ ساری چیزیں جو اچھی خصوصیات ہیں یہ روح میں ہوتی ہے وَمِن نفس اور نفس سے کیا ہے شہوته وغضبه وصفہه وطیشه تو اور یہ نفس کے اندر کیا ہوتا ہے نفس کے اندر تمہاری شہوت ہوتی ہے تمہارا غصہ ہوتا ہے تمہاری صفات بے وقوفی ہوتی ہے تمہارا تیش میں آ جانا ہوتا ہے یہ تمام معاملات جو ہے وہ اس سے متعلق ہوتے ہیں تو نفس اور روح جو ہے وہ مختلف ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے دو متضاد اور مختلف قوتیں پیدا کی ہیں ایک قوت جو ہے اس کو خیر کی طرف آماد کی دیتی ہے روح جس کا نام ہے جس کا تعلق مالا اعالیٰ سے ہے اور دوسری قوت جو ہے وہ شر پر آماد کی دیتی ہے اس کو نفس کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جیسا میں نے آپ سے کہا کہ پھر نفس متمائنہ ہے نفس لبوامہ ہے نفس امارہ ہے اور یہ پھر مختلف اس کے مدارج ہیں لیکن اس پر پھر انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کبھی بات کریں گے لیکن آج مقصد تھا آپ کو مختصرا یہ بات سمجھانا کہ آخر نفس ہے کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی